بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ 5 اردو داستان کا آگاز و ارتکہ کے مطلق 20 سوالات لے کر ہاتھ اروا ہوں پارٹ 3 تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دو کہ اگر آپ نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھا ہے تو لنک دسکرپسن باکس میں دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ مجھے تیلیگرام چینل پر بھی پھلو کر سکتے ہیں تیلیگرام چینل پر اینٹینیٹ فلوگے ادب کے نام سے آپ سرچ کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی لنک دسکرپسن باکس میں دے دی گئی ہے آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں جہاں پر اردو سوالات کے علاوہ اردو کتاب پی ڈی اپ میں اور اردو روزنامہ ایک بار اور انگلیجی ایک بار بھی ملتی ہے تو آئیے بلا تاخیر شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے زیل میں چند کرداروں کے نام اور ان کے وطن کا نام دیا گیا ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہے جس میں سے دروس جوڑ کی نیسان دہی کیجئے اس کا صحیح جواب ہے اپسن آف پر زرک زرک جو زہد پہر پہ رہتا ہے اکلے جو ہے ملک شستان کا بادشاہ ہے دل جو ہے ملک تن کا بادشاہ ہے ناموش آفیت نامی شہر میں رہتا ہے سوال نمبر ایک ہے دارستان سبرس میں دل کا نظر سے کیا رہتا ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر دی گئی ہے پانچ دیا گیا ہے پانچ منٹ کا وقت پانچ سکین کا وقت دیا جارہا ہے آپ جواب دینے کی کوشش کیجئے اس کا سی جواب ہے اپسن نمبر ایک دوست کا سوال نمبر ایک ہے دارستان سبرس میں بادشاہ اکل کا بادشاہ اکل کا وزیر کون ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہے اس کا سی جواب ہے اپسن نمبر ایک ہے پانچ دل کامت دارستان سبرس میں بادشاہ اکل کا وزیر جو ہے کامت ہے سوانہ فور ہے کربل کتھا کا خاتمہ کتنی فصلوں پر مشتمل ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہے اس کا سی جواب ہے اپسن نمبر ایک ہے پانچ سوانہ فائیو ہے کربل کتھا بارہ مجلس اور انوانات پر مشتمل ہے کون سا انوان کس مجلس میں شامل ہے درست جوڑ کی نسان دہی کیجئے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہے اس کا سی جواب ہے اپسن نمبر ایک ہے تیسری مجلس شہادت حضرت علی پر یہ شہادت حضرت علی کا انوان تیسری مجلس میں شامل ہے پہلی مجلس میں حضرت محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی ویسال کا اس کا دوسری مجلس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چوتھی مجلس میں شہادت حضرت امام حسن کا ہے سوال نمبر سکس ہے کل برد کتھا میں کل کتنی منگ کا بتے شامل ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہے اس کا سی جواب ہے اپسن مطری دس سوال نمبر سبین ہے رانی کے تکی کی کہانی میں کور او دھے بھان کے والدین کے اسما کا کونسا زمرا دروست ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہے اس کا سی جواب ہے اپسن مطری راجہ سورج بھان اور رانی لچمی پاس سوال نمبر ایٹ ہے زیل میں درج بالا باگو باہر کا کونسا کردار کہاں کا رہنے والا ہے درست جوڑ کی نشان نہیں کیجئے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہے اس کا سی جواب ہے اپسن مطری دوسرا درویش یہ ملک فارس کا جو درویش ہے ملک فارس کے سہزادہ ہے پہلا درویش جو ہے ملک یمن بادسہ کا بیٹا ہے خوازہ احمد کا تیسرا درویش جو ہے وہ ملک عجم کا بادسہ کا بیٹا ہے چوتھا درویش جو ہے ملک چین کے بادسہ کا بیٹا ہے سوال نمبر نائن ہے داستان بوستان خیال کس داستان کے جواب میں لکھی گئی ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہے اس کا سی جواب ہے داستان امیر حمزہ سوال نمبر ٹین ہے داستان بوستان خیال مکمل کرنے میں کتنا عرصہ لگا تھا یعنی مل محمد تاکی خیال نے داستان بوستان خیال کو مکمل کرنے میں کتنا وقت لیا تھا کتنا عرصہ لگا تھا تو چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا سی جواب ہے اپسن آف کے سکین پر ہیں ایک چودہ سال سوال نمبر ٹین ہے زل میں سے کونسی داستان انشاءاللہ انشاء کی نہیں ہے چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا سی جواب ہے اپسن مطری اجائب القصص اجائب القصص یہ شاہ علم شانی کی داستان ہے سوال نمبر ٹولب ہے اردو میں بوستان خیال کتنی جلدوں پر مشتمل ہیں چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا سی جواب ہے اپسن نمبر ٹو نو زکھیم جلدوں پر مشتمل ہیں سوال نمبر ٹھاٹین ہے فارسی میں بوستان خیال کتنی جلدوں پر مشتمل ہیں چارہ اپسن آف کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مٹو پندرہ جلدوں پر مشتمل ہے سوہ نمہ فورٹین ہے داستان بوستان خیال کی پہلی جلد کا کیا نام ہے چارہ اپسن آف کے اسکین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مٹو مہدی نامہ سوہ نمہ فیپٹین ہے چاہ کے ہاتھوں کسی کو سکھ نہیں ہے بھلا وہ کون جس کو دکھ نہیں یہ دوہا کس داستان میں درج ہے چارہ اپسن آپ کے اسکین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن آف اور رانی کیتکی کی کہانی سوال نمہ سیشٹین ہے مٹی کے باسن کو اتنی سکت کہاں جو اپنے کمہار کے کرتب کچھ تار سکے سچ ہے جو بنایا ہوا ہو سوہ اپنے بنانے والے کو کیا سیرا ہے اور کیا کہے یہ عبارت کس داستان سے مانخوض ہے چارہ اپسن آپ کے اسکین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمہ ایک رانی کیتکی کی کہانی سوال نمہ سیشٹین ہے داستان بوستان ہے خیال کا اصل ہیرو کون ہے چارہ اپسن آپ کے اسکین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمہ ایک مازودین سوال نمہ ایٹین ہے عشق میں بدنامی جو کھانے میں نمک جو دیوے میں جھمک جو محبوب میں تھمک یہ عبارت کس داستان سے مانخوض ہے چارہ اپسن آپ کے اسکین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمہ سبرس سوال نمہ نمہ نائنٹین ہے کربلک کتھا کے دریابت کا شرف کسے حاصل ہے اور اسے پہلی بار کس نے شائع کیا تھا چارہ اپسن آپ کے اسکین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمہ ٹو مختار الدین اور خواجہ احمد فاروقی سوال نمہ ٹوئنٹین ہے اردو کی پہلی نسری داستان کس دور میں لکھی گئی چارہ اپسن آپ کے اسکین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمہ ٹو کتب شاہی دور دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیلئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج کیلئے جائے دیجئے اپنے دوست اعفیق انسانی کو اللہ موسیقی